پلسٹ کی طرف سے ہمارا نمشکار تو ہریانہ سیویل سرویس مینز پریکشہ جو مکھے پریکشہ بائیو جی تو ہوگی اس کی ڈیٹ شیٹ اگست کے فرسٹ ویکس میں آجے گی اس کو لے کے یہ ویڈیو ہے سبجیکٹ وائی جم سارے سبجیکٹ کی آپ کو یہاں بتائیں گے پھر ان سے ریلیٹڈ میٹیریل پروائیڈ کرا کے آپ کو تیاری بھی کرائیں گے تو جو لوگ اگلی بار کے لیے ایسی ایس کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ مینز تو سبھی کا دینا لکشہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں اور جو اس بار مینز دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے چینل سے جڑ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں یہ جتنے بھی پیپر ہم کرائیں گے اور ان سے ریلیٹڈ میٹیریل ہے ہمارے ٹیلیگرام چینل ہے دنشا کلاسیج کے نام سے جس کا لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے 2014-2019 کے دونوں پیپر اپلوڈ کر دی ہیں چینل پہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ گسٹڈ نوٹیفکیشن آیا تھا ہمارا 9 فروری 2021 کو HCS 2021 کو لے کے یہ پریلیمنری ایکجام کا تھا یہ سیویل سرویس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کا اب آتا ہے مینز کا الانگیاں انگلیش کا پہلے دیئے ہم آج ہندی سے شروع کر رہے ہیں ہندی کے سلیب اس کو بیسکلی انہوں نے پانچ باغوں میں ڈیوائیڈ کی ہے پہلا ٹرانسلیشن آف اینی انگلیش پیسیج انٹو ہندی لیٹر پریسی رائٹنگ ایکسپلینیشن آف ہندی پیسیج پروز اینڈ پویٹری ان دہ سیم لینگویج مطلب جو ہندی میں دیا گیا ہے گدیان سوسی کا ہندی باشا میں ایکسپلینیشن کرنا ہے کمپوزیشن میں ایڈیم اینڈ کریکشن ساگے ہیں اتروٹی شدار ٹائپ کا اور ایسے ایک سپیسیفک ٹوپک مطلب ایک تو پریابرن کا آتا ہے ایک کلائنٹ سنسکرٹی کا آتا ہے ایک جانے اینڈ پردیوگی کا آتا ہے تین تو فکس ہیں اگلے پیپرز جب آپ کو دکھائیں گے تو ان کے اندر آپ کو یہ پتا ہے چلتا جائے گا ہندی اور ہندی کا کوڈ آئے گا وہ سب کو سیمیلر ہوگا بارہ سو باؤنجے سے دو جار انیس مکھیا پریقشا کا پیپر ہے پندرہ نمبر کا ہندی میں نواد آئے تھا مطلب ایک انگلیش میں پیسیز دے دیا اس کو بلکل سامانے بادشاہ کی ہندی میں اس کو لکھنا تھا جنرلی ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ شیویل سرویسے جیس پیرنٹ ہے اتنی انگلیش ایجیلی سب کو آتی بھی ہے لیکن جب ان پرٹیکلر ورڈز کی جب ہم ہندی لکھنے کی ستھیتی میں آتے ہیں جو صرف پریکٹی سے ہی آ سکتے ہیں جیسے مینشن اس کے بعد میں difficult apparently the most insuprable provide obstacles ان کو دکت کو evoking کو endurance کو stimulating کو ان کے اگر ہم ارث سمجھنا چاہیں تو ارث facilities کو سویدائیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں triumph ہو گیا surmounted ہو گیا numerous ہو گیا تو یہ جو شبدائیں کے سامانے اگر ہم واقعے سمجھانا چاہیں تو ہمیں آتے ہیں لیکن جب ان کی ہندی لکھ نہیں ہوتی ہے تو کئی بار پین اٹک جاتے ہیں جو کہ آپ کی وقب اچھی ہونے سے آپ کو آ سکتی ہے تو ہم آپ کو ڈیلی کے پانچ چار پانچ چار دس ورڈ بھی کرائیں گے جس سے آپ کو یہاں اور سیم سیمیلر انگلیش کے پیپر میں بھی آپ کو benefit ملے دوسرا پھر دس نمبر کا جو second largest نمبر کا دس نمبر کا آتا ہے وہ ایسے آ گیا یا تو آپ کو دوشیت پیجے لاپورتی کے ویروض میں ادیخش جل سنسادن کو ایک شکایتی پتر لکھنا تھا یا آپ کے بینک خاتے سے انہیں نے اوید روپ سے پیسے نکال لی اس کے ویروض میں سائیبر اپراد پرکوشٹ پولیس ویباگ کو ایک شکایتی یعنی شکایتی پتر آیا تھا پچھلی بار دونوں اس میں اپنی identity کو بھی ہائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنا نام نہیں بتانا ہوتا اس چیز کو بھی notice کیا جاتا ہے اس کے بھی marks ہوتے ہیں باشا کو سامانے رکھا جاتا ہے ٹکڑوں میں توڑ کے اور اس کو ورنن کیا جاتا ہے جو آپ کو پانچار ایسے کرائیں گے اس میں پتا چل جیگا لیٹر میں پھر اوترن کا سار ایک تیہائی شبدوں میں پریسی ریٹنگ بولتے ہیں جس کو اس کا سار ہے وہ ایک تیہائی شبدوں میں کرنا ہے جیسے یہ لگ بگ لگ بگ ہے ایک سو پچیس چھبیس شبد ہے میں نے اس کے کانٹ کیا تھا ایک سو پچیس ایک سو ستائی شبد ہے جیسے سترہ شبد پہلی لائن میں ہے تو اس کے ملٹیپ لائن میں جب ہم اس کو گناہ کرتے ہیں تو لگ بگ اتنے ہی بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ایک شبد گننے کی جوڑت نہیں ہے آپ اوپر کی پہلی لائن گن لیجئے اور اس کے ملٹیپ لیکیشن میں ٹوٹل لائن کاؤنٹ کر لیجئے اس کا جو بنتا ہے اس کو ایک تیہائی شبدوں میں یعنی اس کے لئے پھر ہمیں کس کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں سمانارتی شبدوں کی سارگربی شبدوں کی واقعانش کے لئے ایک شبد کی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بار بار پریکٹس سے آئے گا تو جب آپ بار بار اسے لکھیں گے تو خود ہی اپنے لکھے ہوئے کوئے سیکنڈ راؤنڈ میں لکھیں گے تو کچھ صدار لیں گے تھرڈ میں کچھ اور صدار لیں گے اس طرح یہ چلتا جائے گا ہم بھی کپی چیک کیا کریں گے آپ کی اپلوڈ کرنے کی ویوستہ کریں گے ساری چیزیں ہوگی تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل سے جڑ جرور جائیں سبسکرائب جرور کر لیں پھر ایک تھوڑی سی کلیشت اندی باشا میں ایک پیراگراف دیا ہے جس کی سرل اندی میں ویاکیا کرنی ہے اس میں لکھا کہنا کیا چاہتا ہے یہ دو آئے تھے دو میں سے کوئی ایک کرنا تھا ان کے جو ٹوٹل انگ تھے وہ پانچ تھے پھر سرل اندی میں ویاکیا جاکو گرو بھی اندلا چیلا کھرا نرند اندے اندھا ٹھے لیا دنیو کو پندر پیچھے لیا گا جائی تھا لوک وید کے ساتھی آگے تھے ستگرو ملیا دپک دیا ہاتھی یا تو اس کو کرو یہ جیشنکر پرساد کی جو شہیدوں کے لئے بڑی چرچت ہے پرکرتی کے یوون کاشرنگار کریں گے کبھی نہ باسی فول ملیں گے وے جاکلتی شگر تو اس کو ان دونوں میں سے ہندی میں بتانا چاہتا تھا کہ لکھ کہنا کیا چاہتا ہے تو پہلا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے لکھا کس نے ہے اور دوسرا کہنا کیا چاہتا ہے اگر دونوں چیزیں مینچن کرتے ہو تو ایک اچھا سکور اچیو آپ کر لیتے ہو پھر ویلوم شبد پوچھا شبد کی اچارنگ اگے گے ہو جائے گا کشر ترشنا ایتی رجو پراجی نیورت پلون دیروت دات سنکلپ ان کے ویلوم شبد لکھنے تھے وہ بھی پانچ دس شبد آدھ آنکھ کا ایک تھا شد روپ لکھنے ابھیجیا اکشا انتاکشری کا انتیاکشری ہوگا اچیست ہوگا انو گرہت گرہ میں پیر میں رہا جے گا گریشت دن توشت پرامانیت نی پرامانیت یکشنی میتھلی شرن تو ان کے شد روپ لکھنے یہ بھی دس ہیں آدھ آنکھ کا ایک ہے آدھ آتھ آتھر تو مل جیگا جیسے ابھیج ابھیج عجر عجیر اُپل اُتھ پل مطر مطر رکت اور رکت تو یہ پانچ تھے اور پانچ یہ انکھ تھے یعنی دونوں کا لکھو گیا آدھ 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 انکھ کا ایک ایک اگن کا بھی بڑھن گیا یعنی گرامر آدھ انکھ پет زیادہ بیزڈ ہے لیکن یہ پورے میں سے پورے آتے ہیں اس لئے آپ کو ان کو اچھے سے کرنا چاہیے لوگوکتی معاوروں کی بات کریں معاور کاوتوں میں پانچ دی ہر ایک نمبر کی تھی اپنی خیچڑی الگ پکانا انگلی پکڑ کر پہنچا پکڑنا اونچی دکان فکے پکوان کھگ جانے کھگ ہی کی باشا اونچے کی پریتی بالو کی بیتی تو ان میں کیا کرنا ہے آپ کو واقعے میں بھی پریوک کرنا ہے جنرلی ہم ان کے عرص تو ایکسپلین کر دیتے ہیں لیکن واقعہ میں پریوک کی باری آتی ہے تو سنٹینس میکنگ اتنی پروپر ہوتی نہیں جو اس کو واقعی میں اسی عرص میں لے کے چل سکے پھر ہم اس کی بات کریں نم لکھت واقعانشوں کے لیے ایک ایک شب گروہ کے سمیپ یا ساتھ رہنے والا ودیارتی جس پر کوئی کلنک نہ ہو نش کلنک جسے اکثر گیان نہ ہو نرکشر کہہ دو انپڑ کہہ دو دوسروں کا دوست کھوجنے والا جو اپنی جنم بھومی چھوڑ کر ودیش میں نیواز کرتا ہو تو واقعانش کے لیے ایک ایک شب دیاں پہ آتا جائے گا نم لکھت شب دوں کا سندھی ویشید کرنا ہے پریکشن گنگورمی پرتی پلس ارپن پرتی ارپن مدی پلس آچارے مدیو آچارے ونو شدی ون بلش ہو شدی تو جو بھی اس کا بنے گا وہ آپ کو سندھی ویشید میں کرنا ہے نم لکھت میں اچھے کسی ایک ویشید پر ہندی میں نیبند لکھنا ہے ویشید کیا کیا ہیں سانسکرتک راشتروات یہ اس بار بھی مہتپورن ہے جب بی جے پی کی سرکار پی آروپ لگتے ہیں اس طرح کی باتوں کے وکاس ہیں پریابرن آدھونک جیون اور سوسیل میڈیا سنسد میں مئیلہ آرکشن تکنیک کی وکاس تیس انکہ ہے تو بیسکلی تین سو چار سو شبدوں میں اس کو آپ کو گم سے گم لکھنا چاہیے تو بار بار آپ نیبند لکھتے ہیں ان میں صدار کرتے ہیں ان کو ٹکڑوں میں توڑ کے پرستاونہ سے لے کے اس کا سمپادن انت تک اس کو سمیٹھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں وہ بار بار پریکٹیس جاتی ہے تو ہندی کا اپنے آپ میں بڑا رول ہے سیلیکشن کا یہ تو تھا انیس کا پیپر میں چودہ کا پیپر بھی فٹا فٹ بتا دوں وہی پندرہ نمبر کا انواد تھا ایک ارد سرکاری پتر سرکاری اور ارد سرکاری پتر میں انتر کیا ہے یہ تو سو ادھارن ادھارن دینے ہیں یا اپنے ایک شیطر کی صفائی کی اچھت ویوستہ ہے تو نگم آیوکت یا نگم آیوکت کو ایک پتر لکھنا ہے دس نمبر کا پھر وہی پلوان اس کو کہہ دو اوترن کا سارے ایک تیہائی شبدوں میں لکھئے تو یہ جتنے شبدوں میں تھا اس کا ایک تیہائی کرنا تھا پھر وہی سرل ہندی میں ویکیا جاتی نہ پوچھو سادو کی پوچھ لیجئے گیان مور کرو تلوار کا پڑا رہن دو میان یا تو اس کا گریئے یا ان دونوں کا ان کا دونوں میں سے جو بھی کریں گے پانچ سنگ کے لئے کریں گے پھر ان کو ہندی میں ایکسپلین کرنا ہے کہنا کیا چاہتا اس واقعانس کے دوارا شبد سیمہ کو بھی دیان میں رکھنا ہے کرو دشانتی بن کرنے والا منوکار ہے اور یہ یہ ہی ہے پھر وہی پہلا ویلوم شبد کا اتی ورشتی انیوارے عدر کنیشٹ ویمنشہ گات گمن چنچل سوکیے اور بربر وہیں شبد کوشد کر کے لکھنا ہے پارلوکک ساماجک پاریتوشک والمک کی اجوال آدھا جونو جا دیجے ہو جائیں گے سب تاہی انیر وچنی ہے قویتری ویعی کی مطرہ نہیں آئے گی چنڈال شرنگ گار تو یہ لکھنے کی بار بار پریکٹس ہونی چاہیے قاوت معاورے میں پانچ کون سے آئے اکل پر پتھر پڑنا آستین کا سامپ ہونا ماننا مان میں تیرا میں مان لوہے کے چنے چبانا اور کالاکشر بھینس برابر پھر شبدیو گمائے ان انی جلج جلد گرہ ایویلمب اولمب نیت نیت ہے نا واقعانشوں کے لئے ایک شبد آیا ڈائینک کا جو سب کو سماندرشتی سے دیکھے جس کا کوئی آدھار نہ ہو جو بینہ ویتن کیا ویتنک جو بہت ادھک بولتا واق پٹو ہو جاتے جو سمارٹلی نیملکی شبدوں کا سندھی ویچھید ویروچت دگج سندھی ویچھید کرنا ہے دور گرہ اول لاس ات پلس لاس ات چارن ات پلس چارن یہ تیہ کا چے بنے گا تیہ کا لے بنے گا وہ دیان رکھنا ہے مسندھی میں اور نیبند میں راج باشا ہندی کی ورطمان ستھی تھی سوچنا پردیوگی کی اور یوہ پی ڈی پریابرن پردوشن ایک چن ہوتی ہندی سنیمہ دہشا اور دشا شکشا اور سماج یہ بسکل آپ کے پیپر ہیں گلتی کیا ہوتی ہے ہم جب بڑے آنسور لکھتے ہیں تو ریپیٹیشن آف سینٹنس بہت ہوتا ہے واقعہ بار بار کیونکہ کوئی ایک واقعہ ہمیں پر باویت کرتا ہے اس کو ہم الگ الگ فورمیٹ میں بار بار اس ورڈ اس نیبند میں مینشن کر دیتے ہیں جو گلت ہے جس کے نمبر کٹتے ہیں تو آپ جو آنسور لکھیں گے وہ آنسور چیکنگ بھی ہوا کرے گا اس میں جو ایرر ہے وہ بھی بتائے جائیں گے اور اس کے پرانے وارے ایرر سے آپ کے تلنا بھی کی جائے گی تو یہ ساری تیاری کروائے جائے گی دشا کلاسج پہ تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ اگامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابت ہو اور یہ جو مینز کا اندی کا سلیبس ہے یہ راجستان میں دیکھ لو RPSC کے لیے دیکھ لو UP کے لیے دیکھ لو یا ہریانہ کے لیے دیکھ لو یہ سب ہی میں برابر کام آتا ہے تو اس لئے آپ اگر تیاری کر رہے ہیں تو چینل سے جرور جھوڑے رہیں ویڈیو میں ان تک جھوڑے رہنے کے لیے دنے بات آپ کا دن شب موسیقی